میرو خانمہ مائی ٹی وی نیوز سے رپورٹر غلام مصطفیٰ لکجی خبر مطابق میرو خانمہ پیپلز پارٹی جبانی چیئرمن ملک جیگونے وزریعظم زلفکار علی بھٹو جے چونڈیل عوامی حکوم جے تختوں اندھو کرنوارے دیئے تے پیپلز پارٹی سٹی میرو خان طرفان کارو دی ملائے ویو کارکنن باہتے کاریوں پٹیوں بدھی پارٹی آفس تے کارا جھنڈا چاڑے پیپلز پارٹی سٹی جی آفس کھان سٹی صدر ڈاکٹر راجہ خان طنیو جی اگوانی میں سویں کارکنن ترفان ریلی کڈی جے کا مختلف رستن کھان تھی دے عوامی پریس کلیب وٹ پہنچی وائی انہا موقع تے پیپلز پارٹی سٹی صدر ڈاکٹر راجہ خان طنیو سعید احمد بھٹی مجاہد سمرو لالا اقرار طنیو آئین بیان خطاب کندے چاہتے شہید زلفکار علی بھٹو ہی کا سوچ ہے نظریہ سانگر بے پناہ صلاحیتن جو مالک ہوئی ہو جہیں پنجی عملی زندگی صلاحیتن کے ملک عوام جی خدمت کرنے میں وقف کرے چھڑی ہو شہید زلفکار علی بھٹے پنجی سیاسی ڈاہ پر دانشمندی آئے حکمت عملی تحت ملکہ کے ایٹمی قوت بنائے معاشی طورتیں مضبوط کرے ہو ہونن جو ودیک چون ہوئی ہو تا شہید زلفکار علی بھٹو عوام جو ہرڈو کی لیڈر ہوئی ہو جہیں ڈرائنگ رومن ماں سیاست کے باہر کڑھی کا خانے منہن این جوپڑن میں آن دو شہید زلفکار علی بھٹے پوریت طبقے کے معاشی طورتیں مضبوط کرنے لائے کمیونٹی لیبر پالیسی متعارف کرائی مزدورن پوریتن جو معافز و ودھائی ہو زرائی صدارانے غریب آرین میں زمینوں گھر فرام کرے اٹے لٹے اجھے وارو نارو عام کرے ہو جہیں کرے ہو غریبا جو مقبول لیڈر بن چی ہو جے کاغال جمہوریت دشمنن کے پسند نہ آئی آئیں انہیں سازش کرے شہید زلفکار علی بھٹو جی چونڈیل حکمہ جو تختوں اندھو کرے ملک کے ودھندڑ معاشی ترقیہ دعاں روکے ورٹو اسی وچن تھا کریوں تو شہید زلفکار علی بھٹو جی چھڑیلہ مشن کے پیپوس پارٹی جی چیئرمن بلاول بھٹو زرداری جی اگوانی میں مکمل کرنے لائے پانچی رتو جی آخری فورتائیں جدو جہد کندہ سین